موسیقی اس سے کہیں زیادہ چرچہ اس رانی کی عیاشیوں کے بارے میں کی گئی ہے کیونکہ دوستو یہ رانی اتنی بڑی عیاش تھی کہ اس نے اس معاملے میں بڑے سے بڑے عیاش بادشاہوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا تھا اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس رانی کی عاشقوں کی لسٹ میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ کچھ خاص جانور بھی شامل ہوا کرتے تھے جس میں خاص طور پر ایک وہ گھوڑا بھی شامل تھا کہ جس کو اس رانی کے سب سے زیادہ قریب مانا جاتا تھا دوستو اتحاس میں اس رانی کو کیتھرین دی گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے روس کی سلطنت پر سترہ سو بانسٹھ سے لے کر سترہ سو چھانوے تک راج کیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ کیتھرین اتحاس کی ان چند لیڈرز میں سے ایک ہے کہ جن کے نام کے آگے دی گریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیتھرین کی طاقت اور ہوشیاری کو مانا جاتا ہے کیونکہ دوستو کیتھرین نے نہ صرف روس پر ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا بلکہ ساتھی ساتھ اپنے دور میں روس کو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں کی لائن میں لاکر بھی کھڑا کر دیا تھا اور آج بھی روس کو دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں گنا جاتا ہے دوستو کیتھرین کا جنم سترہ سو انتیس میں یوروپ کے اس علاقے میں ہوا تھا کہ جہاں پر آج پولینڈ نام کا ایک مشہور دیش موجود ہے کیتھرین کا اصلی نام صوفی ہوا کرتا تھا ویسے تو کیتھرین کا جنم ایک شاہی خاندان میں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس دور میں کیتھرین کے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہوا کرتے تھے یعنی اس کے گھر میں پیسے کو لے کر کافی تنگی رہا کرتی تھی لیکن پھر قسمت سے کیتھرین کی شادی رشیہ میں رہنے والے پیٹر نام کے ایک ایسے انسان سے کر دی گئی کہ جو بہت جلد ہی آنے والے دور میں رشیہ کا اگلا کینگ یعنی راجہ بننے والا تھا اس شادی کے بعد کیتھرین روس کے علاقے میں سیٹل ہو گئی اور وہیں پر اس کا نام صوفی سے کیتھرین میں بدل دیا گیا جس نام سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتحاس میں بھی مشہور ہو گئی لیکن دوستو کیتھرین کی یہ شادی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ یہ شادی تو بس ایک نام کی شادی تھی پیٹر نام کا روس کا وہ نیا راجہ بڑے ہی پاگل دماغ کا انسان تھا اس کو کیتھرین نام کی اپنی اس خوبصورت بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بلکہ وہ تو پورا ہی دن شراب کے نشے میں ادھر ادھر پڑا رہتا تھا اور جب بھی ہوش میں آیا کرتا تھا تو اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگ بھی اس سے بہت زیادہ پریشان دہنے لگے تھے دوسری طرف کیتھرین نے بھی اپنے شوہر پیٹر کی اس خراب حالت کو دیکھتے ہوئے محل میں ہی موجود دو ایسے لوگوں کو اپنا عاشق بنا لیا تھا کہ جو اوچے پدوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہی دونوں لوگوں کے ساتھ کیتھرین اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتی تھی اور آخر کار سترہ سو باسٹھ میں کیتھرین نے اپنے ان دونوں عاشقوں کی مدد سے ہی اپنے شوہر پیٹر کے خلاف بغابت کر دی اور پیٹر کا تختہ پلٹ کر کے اس کو گدی سے اتار کر جیل میں ڈلوا دیا جیل میں ڈلوانے کے کچھ دنوں کے بعد ہی کیتھرین نے اس کو قتل بھی کروا دیا تاکہ پیٹر دوبارہ کبھی بھی کیتھرین کو راج گدی کے لیے چیننج نہ کر سکے اور اس طرح سے سترہ سو بانسٹھ میں کیتھرین دی گریٹ روس سلطنت کی گدی پر پہنچی سترہ سو بانسٹھ میں روس کی گدی پر بیٹھتے ہی کیتھرین نے بڑی تیزی کے ساتھ روس کو بدلنا شروع کر دیا کیونکہ کیتھرین خود بھی یوروپ سے تعلق رکھا کرتی تھی اسی لیے اس نے روس میں یوروپ کے موڈل کو لگو کیا نئے نئے اسکولز کھلوائے گئے اچھے اچھے ہسپٹلز کا انتظام کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی ہر چھتر میں روس نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع کر دی خاص طور سے کیتھرین دی گریٹ کے دور میں روس کی فوج بھی بہت زیادہ طاقتور ہو گئی تھی لیکن دوستو کیتھرین نے اپنی حکومت کا یہ پورا کا پورا دور بھرپور عیاشی کرتے ہوئے گزارا تھا کیتھرین ہر دن اپنے نئے نئے عاشق بناتی اور ان کے اوپر مال و دولت نوکری زمین جائدات ہر چیز نچھاور کر دیا کرتی تھی یہاں تک کہ کیتھرین نے اپنے چہیتے عاشق کو تو پولینڈ کا راجہ بھی بنا دیا تھا دوستو کیتھرین دی گریٹ کے محل میں موجود چیزوں کی بناوٹ اور ان کے ڈیزائن کو دیکھ کر آج بھی کوئی بھی عام انسان اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آخر کیتھرین دی گریٹ کتنی بری طرح سے اس عیاشی کی لطمیں پڑ چکی تھی کیتھرین دی گریٹ کے بشمار عاشقوں میں سے سب سے مشہور عاشق وہ تھا کہ جو اس دور میں روس کی فوج کا ایک بڑا کمانڈر ہوا کرتا تھا یہ روسی فوج کا بڑا کمانڈر کیتھرین دی گریٹ کے گدی پر بیٹھنے کے بعد ہی اس کے سمپرک میں آیا تھا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا سب سے قریب عاشق بن گیا تھا یہ فوجی کمانڈر دھیرے دھیرے کیتھرین دی گریٹ کے کتنے زیادہ قریب ہو گیا تھا اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کیتھرین دی گریٹ آنے والی رات میں کس انسان کے ساتھ سوئے گی یہ تیہ کرنا بھی اسی فوجی کمانڈر کی ذمہ داری تھی اس کے علاوہ کیتھرین دی گریٹ کی ایک مشہور خادمہ بھی ہوا کرتی تھی جس کا صرف یہ کام تھا کہ جو انسان بھی کیتھرین دی گریٹ کے ساتھ رات گزارنے والا ہوا کرتا تھا تو اسے پہلے اس خادمہ کے ساتھ رات گزارنا ہوا کرتی تھی اگر یہ خادمہ اس مرد کو پاس کر دیا کرتی تھی تب ہی وہ مرد رانے کیتھرین کے پاس پہنچ پاتا تھا ورنہ اس کو محل سے باہر کر دیا جاتا تھا دوستو کیتھرین کی اس مشہور خادمہ کو اتحاس میں دلیڈی انویٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے کیتھرین دی گریٹ کی آیاشیوں کا یہ خطرناک کھیل اس کی موت تک لگاتار چلتا رہا تھا بڑے ہو جانے کی صورت میں بھی اپنے سے تیس یا چالیس سال چھوٹے لڑکوں کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارنا ہی کیتھرین دی گریٹ کا سب سے فیوریٹ کام ہوا کرتا تھا مرد تو مرد بلکہ بہت سارے اتحاسکار کیتھرین دی گریٹ کا رشتہ کچھ خاص جانوروں کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں جن میں اس گھوڑے کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ جو کیتھرین دی گریٹ کے بہت زیادہ قریبی مانا جاتا تھا کچھ اتحاسکاروں کے مطابق کیتھرین دی گریٹ کی موت 1796 میں یعنی 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے کے ساتھ غلط کام کو انجام دیتے وقت ہی ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ کیتھرین دی گریٹ جب ایک بار ایک گھوڑے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزار رہی تھی تو اچانک سے اس گھوڑے کی بھاری زین ٹوٹ کر کیتھرین دی گریٹ کے سر پر گر گئی تھی جس کی وجہ سے بوڑی کیتھرین دی گریٹ کی فوراں موت ہو گئی تھی حالانکہ دوسری طرف بہت سارے اتحاسکار اس بات سے انکار بھی کرتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ کیتھرین دی گریٹ کا رشتہ اس کے کسی بھی جانور کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا اور اس طرح کی باتیں کیتھرین دی گریٹ کے بارے میں محل میں رہنے والے ان لوگوں نے اڑائی تھی کہ جو اس کی پاور سے جلا کرتے تھے یعنی جو اس سے حسد کیا کرتے تھے اور آگے جا کر بہت سارے اتحاسکاروں نے ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی کتابوں میں نکل کر دیا جس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے آگے چل کر بہت زیادہ مشہور ہو گئی فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں